جہاں ایک طرف رام رحیم چھترپتی ہتیاکان میں سی بی آئی کی وشیش عدالت نے گرووار کو رام رحیم سمیت چاروں دوشیوں کو عمر قید کی سجا سنائی ہے اور ان میں شامل ہیں نرمل کلدیب کشنلال اور رام رحیم طرف رام رحیم پہلے سے ہی دو سوادھیوں کے ساتھ دوشکرم کے معاملے میں روتک کی جیل میں سجا کاٹ رہا ہے وہیں اب اسے یہ سجا سنائی گئی ہے اور بیس سال کی سجا پوری ہونے کے بعد یہ سجا شروع ہوگی اور اس پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے وہیں کوٹ میں فیصلہ سناتے ہوئے جج جگدیب سنگھ نے ایک بہت ہی مہتپون بات کہی انہوں نے کہا کہ پترکارکتہ امانداری سے کرنا بہت ہی مشکل کام ہے خاص طور پر کسی ایسے اثر دار ویٹی کے لیے لکھنا بہت زیادہ کھٹین ہو جاتا ہے اور جب اسے رائنیتک سپورٹ ہو تو یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ایسے میں اگر کوئی پترکار اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے پورے امانداری سے کسی کا خلاصہ کرتا ہے تو یہ سرح نہیں ہے لیکن پھر بھی رام رحیم جیسے لوگ اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں آپ کو بتا دیں یہ رام چندر ہی تھے جنہوں نے یون سادمیوں کا معاملہ اٹھایا تھا اور اپنے ایک نیجی اخوار میں اس بات کو چھاپا تھا کہ رام رحیم کے ڈیرے میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں لیکن پترکار رام چندر کو انہوں نے اس دنیا سے الویدہ کر دیا میڈیا ریپورٹ کی مانت 24 اکٹوبر 2002 کو بائک پر آئے کھل دیپ نے پترکار رام چندر کو گولی مار دی تھی اس کے ساتھ نرمل بھی تھا جس ریوولور سے رام چندر پر گولیاں برسائی گئی تھی اس کا لائسنس ڈیرہ سچا سودا کے مینیجر کشن لال کے نام پر تھا کوٹ نے رام رحیم کو ہاتھیا کی ساجش کرنے کا دوشی مانا ہے وہی رام رحیم کو سجا سنانے کے بعد پیڑت پترکار کے پریوار نے سنتوش وقت کیا ہے حالانکہ پریوار نے رام رحیم کے لیے سزائے موت کی مانگ کی تھی لیکن وہ ان کی مانگ پوری نہیں ہو پائی حالانکہ جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے اس کے مطابق رام رحیم کو اپنی انتیم سانسوں تک سلاکھوں کے پیچھے رہنا پڑے گا محی پترکار رام چندر چھتربتی کی بیٹی شیرسی چھتربتی نے کہا ہے کہ حالانکہ ہم نے سزائے موت کی مانگ کی تھی لیکن یہ سزا موت کی سزا سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے جیونکال میں کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آسکے گا اور وہ اپنی انتیم سانسیں سلاکھوں کے پیچھے لے گا اور یہ بہت بڑی سزا ہے اور انہوں نے دھنیواد کیا ہے کوٹ کا وہی اس فیصلے کے آنے کے بعد بابا رام رحیم کا جیل سے باہر آنا پوری طرح سے ناممکن ہو گیا ہے اور آپ کو بتانے کی سولہ سال بعد جا کر پترکار رام چندر چھتربتی کے اس گناہگار کو یہ سزا ملی ہے لیکن کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور جو غلط کرتا ہے اسے ایک نہ ایک دن سلاکھوں کے پیچھے جانا ہی ہوتا ہے رام رحیم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو اپنے کالے کار ناموں کا یہ انجام بھوگتنا پڑے گا ستروں کی معنی تو جب رام رحیم جیل گئے تھے تب ان کے چہرے پر رباب تھا آنکھوں میں تیج تھا اور بال کالے تھے لیکن ستروں سو میلی جانکاری کے مطابق اب جیل میں رام رحیم کے بال پک چکے ہیں چہرے پر جھو یہاں آگئی ہیں اور چہرہ مایوس ہو گیا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے اپنی آخری سانسوں کا ہوگی وہ اب تا عمر جیل میں ہی اپنے گناہوں کا حساب دینے والا ہے تو بتانے چلیں کہ یہ معاملہ اتنا بھی آسان نہیں تھا اس معاملے میں کل چھہالیس گواہ پیش کیے گئے میں اگر رام رحیم کو گناہگار ٹھہرانے میں جس انسان کی گواہی سب سے زیادہ اہم ثابت ہوئی وہ گئی اور نہیں بلکہ رام رحیم کا اپنا ہی پچھلا ڈرائیور کھٹا سنگھ تھا کھٹا سنگھ پہلے اپنے دباب کے چلتے اپنے بیان سے مقربی گئے تھے لیکن اب انہوں نے کھل کر سامنے آ کر اس کے خلاف بیان دیا اور رام رحیم کو عمر قید کی سجا ملی موسیقی 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 موسیقی